نپر شرمہ جب نپر شرمہ کو ممبئی میں پولیس کے سامنے حاضر ہونا تھا اور پوچھتاچ میں سیوگ کرنا تھا جاچ میں سیوگ کرنا تھا لیکن نپر شرمہ حاضر نہیں ہوئی نپر شرمہ پولیس سے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اب وہیں ممبئی کے علاوہ اب کولکتہ سے بھی نپر شرمہ کو سمن بھیج دیے گئے ہیں نئے سمن بھیجے گئے ہیں اور آج نپر شرمہ کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے اس پورے معاملے کو لے کر ممتہ بینر جی مکھے منتری ہے ممتہ بینر جی نے بھی اس پورے معاملے پر سوال اٹھا دیا ہے ممتہ بینر جی نے کہا ہے کہ اس محلہ کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے ممتہ بینر جی نے جب یہ بولا ہے تب ہی سے پولیس لگاتار حرکت میں نظر آ رہی ہے اب ویسٹ بنگال میں بھی نپر شرمہ کو لے کر پولیس حرکت میں نظر آئی ہے اور پولیس نے نپر شرمہ پر شکنجہ کسنے کی پوری تیاری کر لی ہے تو ایسے میں آپ دیکھنا یہ ہے کہ ممبئی ہو کولکتہ ہو یا اس کے علاوہ دس تمام الگ الگ تھانے جن میں نپر شرمہ کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے ان تمام تھانوں کی پولیس اب کب نپر شرمہ کو گرفتار کرے گی نپر شرمہ سے جو پوچھتاچ ممبئی میں تھانے میں ہونی تھی پولیس نے طلب کیا تھا سمن بھیجا تھا اور دلی بھی دیرہ ڈال کر پولیس رہی تھی ممبئی پولیس جس کے بعد نپر شرمہ کو گرفتار کرنے کی تیاریاں پوری ہو چکی تھی لیکن نپر شرمہ نے سمیہ مانگ لیا آج پیشی ہونی تھی لیکن نپر شرمہ فرار نظر آئی اب ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا نپر شرمہ کی گرفتاری بہت جلد ہونے والی ہے کیا نپر شرمہ پر جس طرح سے کولکتا پولیس شکنجا کستی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ممبئی پولیس کا بھی شکنجا نپر شرمہ پر کستا ہوا نظر آ رہا ہے تو کیا کولکتا پولیس اور ممبئی پولیس نپر شرمہ کی مشکلیں بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہیں دلی پولیس کے لیے بھی سوال کئی ہیں کہ کیا دلی پولیس نے بھی نپر شرمہ کو کوئی نوٹس بھیجا یا صرف سیکیورٹی دینے کا کام کیا ہے دس الگ الگ تھانے ہیں جن میں ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اب غستاق رسول نپر شرمہ کب گرفتار ہوں گی اس کا انتظار تمام لوگوں کو بے سوری سے ہے گرفتاری کے لیے تمام تیاریاں تو پوری ہو چکی ہیں پہلے تو پوشتاج کے لیے سمن بھیجے جا رہے ہیں کہ جو بیان ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر دیا گیا ہے اس بیان میں کیا کچھ ہے اس سے ریلیٹڈ تمام پوشتاج ہونی ہے پوری انٹروجیشن ہونی ہے اور اسی کے لیے نپر شرمہ کو بار بار طلب کیا جا رہا ہے ممبئی پولیس نے تو نوٹس بھیجی دیا تھا سمن جاری کر دیا تھا لیکن اب ویسٹ بنگال سے کولکتہ سے نپر شرمہ کو نئے سمن جاری کیے گئے ہیں تو ایسے میں یہ لگ رہا ہے کہ نپر شرمہ کی جو مشکلیں ہیں وہ اب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اگر وہیں بات کر لی جائے پردرشنوں کی تو نپر شرمہ کے خلاف لگاتار لوگ پردرشن کر رہے ہیں جو مسلم سمودائے کے لوگ ہیں وہ پردرشن کرتے جا رہے ہیں آواز بلند ہو رہی ہے نپر شرمہ کے خلاف اور مانگ ہو رہی ہے گرفتاری کی لیکن ابھی تک نپر شرمہ کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے ممبئی پولیس اور کولکتا پولیس دونوں تیاری میں لگی ہوئی ہیں کہ جلد نپر شرمہ کو گرفتار کیا جائے ممتابینر جی کے کہنے کے بعد سے تو مانو رفتار بہت تیز ہو گئی ہے کہ نپر شرمہ کو کسی طرح سے تھانے میں طلب کیا جائے پوشتاج کی جائے اور سمن بھی بھیج دیا گیا ہے تو اب دیکھنا ہے کہ ممبئی پولیس گرفتار کرے گی یا پھر کولکتا پولیس گرفتار کرے گی کیونکہ دل پولیس تو اس ریس میں نظر ہی نہیں آ رہی ہے مسلمان لگتار آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے اس کی سزا نپر شرمہ کو کب ملے گی حالانکہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ سزا تو نپر شرمہ کو مل ہی گئی ہے پارٹی سے برخواست کر دیا گیا ہے نے لمبت کر دیا گیا ہے نکال دیا گیا ہے لیکن مسلمان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں مسلمانوں کی طرف سے ڈیمانڈ ایک ہی ہے گرفتاری ہو 153 کے تحت مقدمہ درج ہے کئی دھارائیں نپر شرمہ پر لگائی گئی ہیں ان سبھی دھاراؤں کا کیا ہوگا اگر صرف پارٹی سے نکالنا ہی سب کچھ ہے تو پھر ایف آئی آر ہی کیوں درج ہو رہی ہیں یہ سوال لگتار پوچھے جا رہے ہیں ہم ہر خبر آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن نپر شرمہ کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی ہے حالانکہ اس پورے معاملے میں فیک ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر بہت گردش کر رہے تھے کسی ایک مہلہ کو دکھایا گیا کہ جس کی شکل نپر شرمہ سے بہت ملتی جھلتی تھی اس کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر لوگوں نے بہت تیزی سے وائرل کیا کہ نپر شرمہ گرفتار ہو گئی اور اس کے ذریعے کچھ ویوز اور کچھ سبسکرائبرز بٹورنے میں وہ چینلز کامیاب رہے لیکن یہ صرف اور صرف ایک افواہ تھی فیک نیوز تھی لیکن سچ یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک نپر شرمہ کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے تیاریاں چل رہی ہیں کوششیں چل رہی ہیں سمن بھیجے جا رہے ہیں نوٹس بھیجے جا رہے ہیں لیکن غستاخ رسول ابھی تک آزاد کھوم رہی ہے سوال لگاتار اٹھ رہا ہے پرشاسن کی کارشیلی پر سوال لگاتار اٹھ رہا ہے سرکار پر کہ اندر سرکار پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا صرف اپنا دامن اسی پر جھاڑ لیا جائے گا کہ نپر شرمہ کو پارٹی سے نکال دیا گیا چھ سال کے لیے نلمبت کر دیا گیا اب ان کے نام کے آگے پور پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی لگنے لگا کیا صرف اتنے میں مسلمان مان جائیں گے کہ نپر شرمہ کو سزا مل گئی لیکن سوال یہی ہے نپر شرمہ کی جب تک گرفتاری نہیں ہوگی تب تک پردرشن ہوتے رہیں گے یہ سوال اٹھتے رہیں گے لیکن موجودہ سرکار ان پردرشنوں کو روکنے کے لیے پولیس کو تو آدیش دے رہی ہے پولیس سے تو پردرشن کاریوں کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈلوایا جا رہا ہے لاتھی چارج کیا جا رہا ہے ان پر این ایسے لگایا جا رہا ہے لیکن 151 کے تحت نپر شرمہ پر جب ایفائیہ درج ہے تو گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے اس سوال کا جواب ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے اگر آپ اس سوال کا جواب ڈھون کر لا سکتے ہیں اور آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اس سوال کا جواب ضرور لکھئے کہ نپر شرمہ ابھی تک آزاد کیوں ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی اس پر بولنے کو تیار کیوں نہیں ہے کہ نپر شرمہ کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے